ایک گھنٹے کی ہوگی تین گھنٹے سے زیادہ توالت کی یہ ان کی ملاقات ہوئی لیکن اس وقت ایک ایشیو ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ روس کی فوجوں جو ہیں وہ ایسٹن یوکرین میں جہاں ڈان بیس کے ریجن میں بریک اوئے ریپبلکس تھیں جس میں روسی نجاد شہری پائی جاتے ہیں وہاں روس کی فوجیں داخل ہو چکی ہیں یہ کلیر نہیں ہے کہ روس کی فوجوں کا اور روشیہ کی انٹینشنز کیا ہے کیا روشیہ صرف ڈان بیس کا جو ڈسپیوٹیڈ ریجن تھا جہاں بریک اوئے ریپبلکس تھے اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا پورے یوکرین کو ہی بدستو پا کرنا چاہتے ہیں یا یوکرین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں مغربی ذراعہ ابلاغ کو سنیں امریکہ کے ذراعہ ابلاغ کو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ روس شاید پورے یوکرین پہ قبضہ کر لے گا پاکستان کے پوائنٹے اسے آپٹیکس عجیب لگ رہے ہیں اپوزیشن کا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پرائم میسٹر امران خان کو صادر پوٹن نے روس نے استعمال کر لے آئے پاکستان کے جو فورن پولیسی ایکسپرٹ ہیں وہ شاید اس سے اتفاق نہیں کریں گے یہ ایک اہم ڈسکشن ہے یہ ایک انفرمیٹیو ڈسکشن ہے ہماری اروز کی ڈسکشن سے یہ ہٹ کے یہ نویت کی ڈسکشن ہے مجھے جوائن کر سکیں گے پاکستان کے پرومینٹ ایم ڈیپلومیٹ جناب مونیر اکرم صاحب جو پرمنٹ ریپیزنٹیف ہے یونائٹڈ نیشن میں اس سے پہلے بھی بہت ہی امپورٹن پوزیشن پہ رہ چکے ہیں لکھا بھی بہت فورن فولیسی کے حوالے سے ویری وارم بلکم ٹو ایمبیسیڈر مونیر اکرم اس کے علاوہ مجھے جوائن کر سکیں گے علی مصطفیٰ جو اس وقت ٹی آر ٹی کے ٹرکیش ریڈیو ان ٹیلیویشن کے ریپورٹر ہیں ایسٹرن یوکرین پہ گراؤنڈ پہ ہیں ہم ان سے سمجھیں گے کہ وہاں صورتحال کیا ہے ڈیفنس میٹرز ہیں کیا روشیا کی سٹیٹیجک انٹینشنز کیا ہے اسے ہم سمجھیں گے جنرل غلام مصطفیٰ سے جو ہمیں ڈیفنس آنیلس ہیں ویڈیو لنک کی ذریعہ لاہور سے جوائن کر رہے ہیں اور ایمبیسٹر زمیر اکرم صاحب بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر سکیں گے اس وقت میرے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کروں گا جو پاکستان کی ڈیپلومیٹ رہ چکے ہیں ایمبیسٹر رہ چکے ہیں لیکن پاکستان کی ایسے ڈیپلومیٹ اونر نے روشیا کے اندر سرب بھی کیا ہم ان سے سمجھ سکیں گے کہ روس کی انٹینشنز یا سنس آف انسیکیورٹی یوکرین کی حوالے سے کیا ہے اور اسی موقع پہ اس نے کیوں اتنا ایرپٹ کیا لیکن سب سے پہلائے میں ایمبیسٹر مونیٹ اکرم صاحب سے شروع کروں ایمبیسٹر مونیٹ اکرم صاحب آپ کا چالیس پرس سے زیادہ کا تجربہ ہے ڈیپلومیسی کو ہینڈل کرنے کا اور فورشنٹلی آپ اس وقت نیو یوک میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں شدید ردعمل ہو رہا ہے وہاں پر یہ بھی سوال اٹھائی جا رہے ہیں کہ پاکستان کے پرائی منسٹر کو نہیں جانا چاہیے تھا اس وقت موسکو پریزیڈ پورٹن کو لیجنمیسی نہیں دینی چاہیے تھی آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی لگتا ہے پاکستانی آپوزشن کیتا تھا کہ پریزیڈ پریزیڈ پورٹن نے اور روس نے پاکستان کو استعمال کر لیا نہیں جی یہ پرائی منسٹر صاحب کی جو ویزت تھی وہ تو پری شیڈیول ویزت تھی اب اس میں ہمیں کوئی نااندازہ تھا کہ کیا ان کی بائلیٹرل جو مسئلے ہیں اس میں کیا دیولپمنٹس ہوں گی تو اس وقت اگر ہم نہیں جاتے تو وہ ایک ہماری جو بائلیٹرل ریشنشپ ہے رشا کے ساتھ اس پہ کافی اس پہ امپیکٹ ہوتا نیگٹیو امپیکٹ ہوتا تو ہمیں جانا لازمی تھا اور ہماری جو بائلیٹرل رلیشنشپ ہے رشا کے ساتھ وہ بہت اس میں بہت ساری اہم اضافے ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو کافی مدد مل سکتی ہے کافی سپورٹ ہے امیری کنورجنس ہے افغانستان کے اوپر ریجنل ایشیوز کے اوپر جو اس پہ بات چیت ہوئی ہے تو یہ ہماری لئے تو اہم مسئلے تھے اور ہمیں جانا لازمی تھا اس وقت اور میرے خیال میں اس کو کافی افریشیئٹ کیا گیا امیسٹر ملی رکم صاحب یہاں جو اپوزنگ آوازیں ہیں جو اپوزنگ آوازیں ہیں پرائم میریسٹر کے خلاف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو پرائم میریسٹر کو اس کو ریس کیجول کر دینا چاہیے تھا کینسل کر دینا چاہیے تھا اور یہ کہ اس موقع پہ روس میں جا کے جوکہ پاکستان کے سارے مسائل جو ہیں اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں یورپین یونین کے ساتھ ہیں پاکستان فیٹ ایف میں پھسا ہے وہاں امریکہ کی مدد چاہیے پاکستان کو آئی ایم ایف میں امریکہ کی مدد چاہیے تو روس سے پاکستان کیا حاصل کر پائے گا جی میں پوری تفصیل تو نہیں کہہ سکتا ہوں پر بہت اہم مسئلے ہیں روس کے ساتھ ہمارے انرجی سپلائے کا ایک مسئلہ ہے دوسری روس کی سپورٹ ہمیں بہت سارے عدالوں میں ضرورت ہوتی ہے سیکیورٹی کانسل میں ہر روز آخر روس بھی پرمننٹ میمبر ہے بھی تو پاور ہے تو ہماری کافی کوپریشن ہے ان کے ساتھ اور بہت ساری دوسرے مسئلے ہیں جس پہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں جو اہم ہیں ہمارے لیے اس وقت ہماری جو پرابرمز ہیں وہ ساؤت ایشیا میں ہیں آپ جانتے ہیں کس کسیم کی پرابرمز ہیں اور اس میں ہمیں سب سے یعنی کہ روس جانے سے امریکہ کے خلاف تو نہیں تھا ہماری بائی لیٹرل وزید تھی اس میں کوئی امریکہ کے طرف تو ہم نے کوئی اشارہ نہیں دیا ہے تو یہ بائی لیٹرل ہی دیکھنی چاہیے کہ یہ وزید بائی لیٹرل کانٹیکس میں تھی بائی لیٹرل ہماری ریلیشنشپ بہت اہم ہے جو اس کے ساتھ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے تو یہ بی شیڈیوڈ وزید تھی اور ہمیں بگر نہیں جاتے تو اس کا بہت خلاف نتیجہ مکلتا اچھا ایسا صاحب میں چاہتا ہوں ہم میرے ساتھ ہی رہے لیکن ایک قویسٹن کوئی پوچھنوں اس سے پہلے کہ میں بگی کسی گیس کو انوال کروں کہ چونکہ آپ امریکہ میں ہیں نہ صرف آپ امریکہ میں ہیں آپ نیو یورک میں ہیں آپ نیو یورک میں ہیں آپ یونائٹری نیشن کی کمیونٹی کے اندر ہیں رب عمل کیا ہے پاکستان کے پرائیم ویسٹر کے ٹرپ پہ اور ریشیا کے خلاف جو واقعی ہو رہے ہیں جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس پر سب توجہ ہوا ہے کہ ابھی کیا کر سکتا ہے کھوئی موت ہے کیا کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے کافی یعنی کہ فیلنگ بہت یہاں ہے کہ جی ہم کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں یہ ملٹری آپریشن کو اس پر سب توجہ ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ صرف صرف ہماری بائلیٹرل وزید پہ توجہ دی جاری ہے تو پھولی دنیا کی توجہ کہاں ہوا رہے ہیں بلکل صحیح یہ بہت ریالیسٹک اپریزل ہے میرے ساتھ رہی ہے اس پروگرام کے اس پارٹ کے آخر تک کم از کم میں ذرا چلتا ہوں ایسٹرن یوکرین میں جہاں علی مصطفیہ پاکستانی اوریجن ہے ریپورٹر ہیں بہت کیپیبل اس وقت ایسٹرن وہاں پہ موجود ہیں ٹرکش ریڈیو میں ہوتے تھے علی مصطفیہ میں آپ سے ہی سمجھنا چاہتا ہوں بکوز آپ ایسٹرن یوکرین میں ہیں رشن افکورس رشیہ کی ملٹری مائٹ اور کیابیلٹی کا تو شاید یوکرینینز مقابلہ نہ کر سکیں لیکن رشن ملٹری کی انٹینشنز لگتی کیا ہے کیا وہ صرف ڈان بیس کے ریجن کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ پورے یوکرین پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ مغربی ضربائلک کو سنے تو ایسا لگتا ہے کہ یوکرین پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ مویس صاحب آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا میں اس وقت ہوں زپرس کی ایک شہر ہے تقریباً دس لاکھ اس کی عبادی ہے شہر کی اور یہ نو دس گھنٹے کی ڈرائیو ہے کییف سے یعنی کییف capital ہے سنڈر میں اس سے تقریباً دس گھنٹے دور یہ شہر ہے اور یہ ایسٹن یکرین میں پایا جاتا ہے تقریبا ساڑھے تین گھنٹے ماریو پول سے جہاں پہ رشن افنسیو فلحال جاری ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور اگر آپ پریزیدن پوتن کے صدر پوتن کے سٹیٹڈ ابجیکٹیف کو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورے جو یہ ایریاس انتونیسک اور لہانسک وہ انٹیریٹی چاہیے ہیں کیونکہ رشن نے رکنائز بہت ایسٹن بہت ایسٹن بہت ایسٹن ریجن ایسٹن لیکن جو رشن حملے ہیں وہ ان دو علاقوں تک محدود نہیں ہیں وہ حملے ہم دیکھ رہے ہیں ادیسا میں وہ حملے ہم دیکھ رہے ہیں کییو میں اور علاقوں میں تو اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے یا بریک اوے کرنا ہے اور تو اس کو افنس پہ جانا ہوگا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یکرینین ملٹری کپاسٹی اتنی نہ ہو کہ جب وہ ان دو ایریاس کے اوپر دونیسک اور لوہانس جو ستر فیصد اس حملے سے پہلے یکرینین کے ہاتھ میں تھے ان کے اوپر پورا قبضہ کرنے کے لیے اس کو یکرینین ملٹری کپاسٹی اور جگہوں پہ یکرین سینٹرل یکرین اور ویسٹرن یکرین میں کم کرنی ہوگی تو اسی لیے یہ افنسیف ہم دیکھ رہے ہیں پھیل رہا ہے اور شاید یہ اس تک نہ رکھیں شاید رشیہ کہ ابھی فیلحالی خبر آئیے کہ چرنوبل جو ایریا تھا جہاں پہ نیوکلئر فسیلیٹی تھی ایٹیز کے اندر ایک بہت 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 ہاں پہ حادثہ بھی ہوا سوویٹ یونین کے اندر وہاں پہ لائی جاری ہے بٹوین یکرینین فورسز اور رشن فورسز تو وہ سب جگہوں سے حملہ کر رہے ہیں اور صرف پندرہ کلومیٹر ہیں وہ کییف سے دور یعنی کییف جو کیپٹل ہے یکرین کا اس سے دور تو پوتن صاحب نے اپنے دماغ میں یہ چیز ٹھان لی ہے کہ جی یکرین اور نے یہ کہا بھی کہ یکرین کا ایگزسٹنس کوئی معنی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو یکرین کی ابھی ڈیڑیٹریز ہیں وہ اور اس کے اندر حقیقت بھی ہے کچھ وہ سب توفیر میں ملی تھی انہیں لینن سے سٹالن سے کرشچیف سے جیسے کریمیا کا ایریا ہے وہ یکرین کو دیا گیا تھا سوگیٹ یونین گندر کرشچیف صاحب کے دوران تو اب وہ ان کا یہ موقف ہے کہ بکوز یکرین اسنٹی سٹیٹ رشن ہسٹاریکل لینڈ تو وہ اس کو پورا ہی جزب کر لیں یا اگر جزب نہ کریں تو ایک ایسی یہاں پہ ریجیم انسٹال کی جائے بہت یہ بڑا ہیلپول علی مصطفیٰ آپ کی انفرمیشن بڑی ہیلپول ہے آپ کی انفرمیشن بڑی ہیلپول ہے مجھے کوئی کلی جنرل غلام مصطفیٰ کوئی سمزان دیجئے جنرل صاحب یورو ملیٹری مائنڈ ملیٹری سٹریٹیجی کی پوائنٹ ایویو سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روس کے حملے محض یوکرینیان ملیٹری کی کپیسٹری کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہیں یا ان کی انٹینشن ہے کہ کیو پہ جو کیپٹل ہے اس پہ کبضہ کر لیں کے ایز اف ناؤ جو کچھ بھی روس کر رہا ہے there's something called سلامی approach step by step ایک step to take two steps اگر پیشہ بڑھتا ہے ایک step پیشے آ جائیں you still retain one step اور اگر آپ دیکھیں تھوڑا تھا پاس میں جائیے تو جورجیا پھر اس کے بعد کریمیا پھر اب یہاں پہ آیا ہے تو ultimately یوکرین کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بڑا واضح اشارے ملتے ہیں جب آپ ان کا آرٹیکل پڑھیں جو انہوں نے آج سے دو سال پہلے رکھا تھا پانچ ہزار لفظوں پہ مجتمل تھا ان کے خیال یہ تھا کہ سویجنون کا break up was the biggest tragedy of last century وہ اپنے آپ کو اور روس کو ایک طاقت کے آپ پر دیکھتے ہیں اور روس جس طریقے سے جس کا area ہے جو اس کے resources ہیں جو کچھ بھی ہے وہ رہا بھی ہے اور اب پھر دوبارہ اپنے آپ کو یہ search کر رہا ہے یہاں پہ دوسرا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 90 میں جب یہ بات ہو گئی تھی کہ نیٹو اور اس پر expand نہیں کرے گا تو پانچ steps میں بالکل نیٹو بھی آکر روس کے درازوں پہ بیٹھ گیا ہوا ہے اور یوکرین کا نیٹو میں چلے جانا would actually be جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارے دوسٹیپ کے اندر آ جائیں گے نیٹو فورسز اور tragedy یہاں پہ ختم نہیں ہوتی پہ امریکہ نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے as a concession we can move few missiles from maybe رومانیا and پولینڈ لیکن in return روس کو جو اپنے strategic missiles ہیں based in its own territory within رشیا ان کو move کرنا پڑے گا اس قسم کی ڈیمانڈ جب ویسٹ لینا پڑ جائے اور ویسٹ کی جو ٹوٹلی logical approach ہے اس کو دیکھ کے تو پھر پیٹن صاحب پہ یہ اس بات سمجھ آتی ہے ultimately میں اپنا خیال ہے کہ not now but 5-10 years down the road جب یوکرین کو بلکل وہ بریک کر لیں گے اور بریک military forces صرف نہیں ہو گئی ہے as of ناجوبی جو ہے وہ تو صرف اس طرح یوکرین کو secure کرنے کے لیے یوکرین کو under pressure لائے جا رہا ہے ultimately یوکرین will have to give itself up ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ رکھیں گے نہیں پیٹن صاحب اور نہ ہی رشیا رکھے گا یہاں پہ اچھا ذرا یہی رکھیں یہی رکھیں ambassador ضمیر اکرم صاحب آپ نے serve کیا ہے رشیا کے اندر آپ اس کی تاریخ سے واقف ہیں اور یوکرین اور رشیا کی جو intertwined تاریخ ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں آپ کو لگتا ہے کہ رشیا یوکرین کو ہی سرے سے ختم کرنا چاہ رہا ہے ایسا کنٹری اس کو absorb کرنا چاہ رہا ہے یا وہ اپنے اور یوکرین کے درمیان میں ایک buffer create کرنا چاہ رہا ہے ڈان بیس کے ایریا کو جو حملے اس وقت ہو رہے ہیں وہ در حقیقت یوکرینین ملیٹری کی capabilities کو reduce کرنے کے لیے ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ روس یوکرین کو ایک اس چیز کو اگر ہم سمجھیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روس پر یا Soviet Union پر حملے مغرب سے ہوتے رہے ہیں آپ نیپولین کا invasion دیکھ لیں آپ Hitler کا invasion دیکھ لیں اور بھی کئی western side سے روس کے اوپر حملے ہوتے رہے اور second world war میں first world war میں بھی یہ سامنا کرنا پڑا اس مشکل حالات کا تو جب روس جب Soviet Union collapse کیا اور روس successor state بنا تو اس وقت انہوں نے امریکہ اور western countries سے یہ assurance لیا تھا کہ آپ نیٹو کو east world expand نہیں کریں گے ہمارے borders تک لیکن وہ assurance کے باوجود جو جارج گوش سینئر نے دیا تھا رشیانز کو اس کے باوجود اس کے زمانے میں کلنٹن اور جورج جونئر کے زمانے میں یہ نیٹو expand کرتا گیا پہلے جو وارسو پیکٹ کی جو countries تھیں اس کو نیٹو میں شامل کیا گیا اور پھر جو رشیہ کی جو سوویٹ لینین کی جو ریپبلک تھی بولٹک سٹیٹ مولدو واد ان کو بھی شامل کیا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جورجیا کو شامل کرنے کی کوشش کی اور پھر آپ یوکرین کو شامل کرنے کی کوشش کی اس پھر پریزیڈن پوٹن نے بہت پہلے کنٹریز کوشش کرتے رہے ہیں اور جو آج حالات جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یورپ کو وہ ساری چیز جو ہے اس کی کڑی ہے یہ دیولپمنٹ جو ہو رہے ہیں یہ سارے ریلیٹڈ ہیں اور اس میں صرف جو ہم ویسٹرن پوپگینڈا یا ویسٹرن انٹرپیٹیشن سن رہے ہیں کہ جی ریشیا نے سارا کچھ کیا ہے جس کے ورس جو چیز ہے کہ امریکہ نے بیٹن نے دوسرے یورپین نیٹو کنٹریز نے اپنی فوجیں اپنے ویپنز اپنے مزائز سارے روس کے بارڈر کے خلال مزدید بیٹوائی کیے ہیں روس کی طرف فوکس کی میں آچھا امبیسٹر زمیر اکرم صاحب میں پھر آؤں گا آپ کی طرف فیکوز آپ میرے ساتھ ہی ہیں صرف بریک سے پہلے امبیسٹر موری اکرم صاحب کی طرف ایک پھر جانا سے آتا ہوں امبیسٹر موری اکرم صاحب آپ سے زیادہ شاید کسی کا گلوبل جو جو گلوبل افیرز ہیں اس پہ اتنی گہلی نظر نہیں ہوگی جو امریکہ نے مرطانیہ نے یورپ کی ممالک نے آسٹریلیا نے جھپین نے جس قسم کے سینکشنز لگائے ہیں جس سے جرمنی نے سسپینڈ کر دیا یا روک دیا ہے نورٹو گیس فریم پہ جس پہ رشیا نے تقریباً ٹین بلین ڈالرز کی انویسٹمٹ کر رکھی ہے یہ کتنا سگنیفیکنٹ پروپ تو یہ رشیا کے لیے کتنا بڑا سیٹ پیک ہے اور اس سے رشن پاور پہ رشن اکانومی پہ کتنا فرق پڑے جی ضرور فرق پڑے گا سینکشنز بہت یعنی کہ اہم سینکشنز ہیں کمپریہنسیف سینکشنز یہ ہیں اب اس کی ڈیٹیلز ہم نے دیکھنی ہوں گی کہ اس میں ڈیٹیلز اپلیکیشن کیسی ہوتی یہ سینکشنز کی پر یہ کافی امپیکٹ ہوگا روس کے اوپر اس کی اکانومی پر بہت اس کا امپیکٹ ہوگا پر ایک طرف سے تو میرے خیال میں پورٹین صاحب نے سنچ کیا ہوگا کہ ہم اس کو سیاد سکیں گے اور کس طرح سے سیاد سکیں گے ان کی اولٹرنیٹیو سٹیٹیجیز ہوں گی اور دوسری طرف سے انہوں نے سمجھا کبھی ان کی جو پولیٹیکل اور سٹیٹیجی اوبجیکٹیو ہیں اس میں یہ سیکریفائس جو ہوگی سینکشن کی وجہ سے وہ دینے کے لئے تیار ہیں جرمنز جو سب سے بڑی ایکانومی ہے یورپ کی اور سخت انرجی ڈیفیشنٹ ہیں وہ روس کی گیس کے بغیر کتنی دیر سروائیو کریں گے ایمپیکٹ ہوتا ہے جرمنی پر یورپ پر کیونکہ اس وقت ونٹر کا ہے گیس کی ضرورت ہے گیس پرائیس زیادہ ہو گئی ہیں انہوں نے کو سوچ نہیں ہوں گی تو یہ ایمپیکٹ دونوں طرف ہوگا پر ابھی تک میرے خیال میں کتنی دیر تک ہوگا ایمپیکٹ ضرور ہوگا دونوں طرف پر روس پر بھی ہوگا اور یورپین ممارک ہیں ان پہ بھی ہوگا بہت شکریہ ایمپیسٹر مونی اکرم ہمارے تھے نیو یارک سے میرے باقی گیس میرے ساتھ ہیں میں ایک بریک دیتا ہوں بریک کے بعد اہم ڈسکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں آفر سی بریک میرے ساتھ ہیں جنرل گولا مصطفی بھی اور ایمپیسٹر زمیر اکرم صاحب بھی سب سے پہلے میں چلنا چاہوں گا دوبارہ علی مصطفی صاحب کی طرف چوٹی آر ٹی کے ریپورٹر ہیں وار کورسپونڈن ایک طرح سیکٹ کر رہے ہیں اس وقت ایسٹرن یوکرین میں علی مصطفی ٹرکی اس کا بھی خاصا رییکشن آرہا ہے ریپورٹر کے خلاف حالانکہ ترکی کے بڑے ڈیفنس ریلیشن شپ ہیں ترکی ایک ناراض ممبر ہے نیٹو کا ترکی ایس فور ہنڈر میسلز لے رہا ہے امریکہ کی ناراض کی لے لی لیکن اس وقت ٹرکی کا خاصا رییکشن آرہا ہے یوکرین کی سیچویشن پر اگینس ریلیشن اس کی کیا بڑے جی محیس اچھا سوال ہے آپ کو اس بات کا انتازہ لگانا چاہیے کہ ٹرکی کے لیے ریلیشن ایک ریالیٹی ہے اس کے دو اینمیز آپ سمجھ لیں ایک تھا ایران اور پرزیا اور ایک ہے رشیا جو سوویت یونین جب شمولیت میں آئی اور آٹومن ایمپائر جب درد ہوئی ختم ہوئی تو سٹالن نے جو آٹومن ایریاز تھے کازکستان ازویکستان تکمینستان ان سب کو ہڑک لیا اور اپنا ایک سوویت بیسکلی سوویت سیٹلائٹ سٹیٹس ابزورب کر لیا یونین کے اندر تو ٹرکی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آج تو یہ یوکرین کے اوپر حملہ کر رہا رشیا اور اگر اس حملے کے اندر وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ٹرکی اور اسپیشلی جو ٹرکی کی منٹرو اگریمنٹ ہے جو رائٹس دیتی ہے کنٹرول آف پیسج پیسج ابھی تک ٹرکی نے جو پیسج ہے رشن وارشپ کا منٹرینین انتو بلاک سی انتو 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 منٹرو اگریمنٹ اسے ختم نہیں کیا دسپائیٹ جو پریدن زلنسکی نے ریکویس کی ٹرکی سے کہ آپ رشن وارشپ کو بوسفرس کے پیسج ان کا روک ٹرکی نے اسے فیلحال accept نہیں کیا مگر ٹرکی پریزیڈن نے ایک بہت سٹیٹمنٹ دیا ہے آج ہی کہ وہ ریجیک کرتے ہیں یہ رشن جو اٹیکس ہیں اور انکرزن ہیں یکرین کے اندر اور اس لیے ٹرکی کی پوزیشن بڑی ڈیلیکٹ ہے اچھا میرے ساتھ رہیے اس سے پہلے ہمارا بھی بہت اچھا دوست ہے نیٹو کا ناراض ویمبر ہے میں بھی آرٹیکل دیکھ رہا تھا فوران افیرز بارا کے اندر وہاں یہ پریڈکشن کی جاری ہے کہ ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ ترکی واپس آئے گا فل طرح سے نیٹو میں اور امریکہ کے زون آف انفلنس میں آدھائے گا اور ترکی اور رسیا کے جو ریویشن شپ ہیں اس کے بعد اچھے نہیں رہیں گے آپ اسے کیسے دیکھ میرا نہیں خیال ہے رسی اور ترکی کے جو انٹریس میں اور بائی لیٹرل جو ہیں آپ نے ذکر کیا انہوں نے اس پر ہنڈر مزائل سے خریدے ہیں تو ترکی جو ہے وہ اپنے آپ خاصی اور اردوغان صاحب کی حکومت کے دوران وہ اپنے آپ کو ایک انڈپینڈنٹ ایکٹر ریجنل اینڈ گلوبل ایکٹر اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے تعلقات روس کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہے گا ہاں انہوں نے تنقید کی ہے اور اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ترکی جو ہے جو اس نے حکمت عملی سنبھالی گئی ہے اپنے تعلقات روس کے ساتھ بڑھانے کے لیے لانگ ٹرم میں وہ ساتھ قائم رہے گا اچھا جان صاحب یوکرین کی یوکرینی بھی اچھے سپاہی سمجھے رہی ہے ہم نے ان سے ٹینک پڑے خریدے ائر فورس کی کارڈنیشن بھی ہماری رہی ہے ماضی میں کم از کم یوکرینی کا امپریشن یہ تھا کہ دیفنس میٹرز میں سٹرونگ ہیں یہ کتنی دیر تک یوکرینی فورس کھڑی رہے گی ڈان بیس کی ریجن میں اگنس ریشن onslaut ان کی زیادہ کپیسٹی ہے نہیں کھڑی رہنے کے لیے سٹینک پا رہا وہ نہیں ہے ان کی اور دوسرا سب سے عام چیز یہ ہے کہ آج میں سننا تھا نیٹو کو چیف کی جو پیس کانفرنس تھی تو انہیں بہت بیان تھا اس نے کہ جی وی بیل فائٹ فور یعنی یکرین کے بارے میں انہوں نے وہاں پہ بھی بات گول کر گئے تھے یکرین 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 بستہ ہے یکرین نے اگر لڑنا ہے تو اپنی طاقت پہ لڑ سکتے ہیں وہ پاکستان کی تعلقات یکرین سے اچھے رہے ہیں اب بھی اچھے ہیں پاکستان مسائل کھڑے ہوں لیکن اس کی باوجود when it comes push comes to shove تو یہ پاکستان may have to choose تو اس صورت میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اتنے زیادہ issues نہیں بنیں گے کیونکہ اب بھی جو جیب سیمٹین کے آپ کے انجز ہیں وہ ارشیا سے آ رہے ہیں آپ کے اور اسٹوریکلی بھی ارشیا سے ہم پہلے بھی ہلیکاپٹر بھی لیتے رہے ہیں ابھی کچھ گانشپ ہلیکاپٹر بھی لیے ہم نے ارشیا سے تو جہاں تک ملٹری ہارڈوئی کا تعلق ہے تو پاکستان کے پاس alternatives ہیں اس وقت having said that میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ مسئلہ اس وقت جو پڑا ہوا وہ یورپ کے لیے بنا ہوا ہے کہ یورپ کہاں پہ جائے اب امریکہ گنڈہ پیشن ساری سنکشنز ویڈا تو الگا رہے ہیں بائیڈن صاحب نے کل رات کو یہ بھی کہا ہے کہ ان سنکشنز کا نقصان ان کو بھی ہو رہا ہے رضائل پرائسز شوٹنگ through the roof یہ تو یورپنز کے بھی مسئلہ بنے گا باقی بننے کی مسئلہ بنے گا اور economies can go into recession اور hurt everybody else تو میرا خیال ہے کہ جو سنکشنز والا بھی ہے اس میں بھی یورپ کو مسئلہ بنے گا اور جرمنی خاص طور پہ وہاں پہ I was talking to somebody in جرمنی few hours back تو وہاں پہ تو ایک panic situation بنی ہوئی ہے وہاں پہ I don't know Europeans can sustain that or not اور پیٹرین صاحب on the other hand he has built up his reserves over the years gold is a college number three in the world اور dollars بھی کافی سارے کٹے کر کے رکھے ہوئے ہیں تو I think balance اس وقت اور جو cards ہیں زیادہ فوٹن صاحب کے ہاتھ میں ہیں دیکھیں کیسے کھیلتے ہیں آگے اچھا ضمیر اکرم صاحب ایمیسٹر ضمیر اکرم چار فوری کو فوٹن پریزبن فوٹن نے ٹریبل کیا بیچنگ میں ونٹر اولمپکس میں اور وہاں انہوں نے ایک بڑی طویل ملاقات کی چین کے صادر شی جنگ پنگ کے ساتھ ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ یوکرین پہ تینشنز ہیں اس کے بعد چین نے اور انہوں نے جوائنٹ سٹریٹمنٹ بھی دی رشا اور چین نے جس میں نیٹھوکی expansion کے بارے میں concerns کا اظہار کیا گیا ہے کیا جو fallback option ہے اس وقت اب sanctions لگ گئے ہیں رشیہ کی اوپر تو رشیہ کی جو fallback liquidity ہے یا business of finance option ہے economic option ہے وہ چین ہے آہ بلکل وہ چین پر ان کا دار و مزار رہے گا کیونکہ پہلے سے بھی یہ ابھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چین اور روس کے درمیان جو تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں وہ اس کا ایک بہت بڑا کی بہت بڑی وجہ امریکہ اور امریکہ کی جو policies ہیں global اور regional یورپ میں روشیہ کے لیے ساؤتیش یہ ایشیا پیسیفک میں چین کے لیے تو ان دونوں ممالک میں اس وجہ سے کافی strategic cooperation پہلے سے ہے اور اب ان حالات میں وہ strategic cooperation اور بڑے گی اور جو جیسے ہم اب یہ not stream کی بات کر رہے ہیں اگر وہ گیس رشیہ یورپ کو نہیں دے سکتا تو چائنہ جو ہے وہ ان کے لیے ready market already ہے اور تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ financially بھی وہ چین کے ساتھ مل کے جو ان کے اوپر sanctions لگی بھی ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ چین پر بھی sanctions ہے امریکہ کی طرح سے تو یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے joint interest ہیں اس طرح اس وقت اپنے آپ سے اپنے طرح اپنے درمیان cooperate کرنا اور آج چینیز foreign ministry کے spokesman کا اپنے دیان دیکھا ہوگا انہوں نے جو ہے جو سارا اظام ہے وہ امریکہ پہ ڈالا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ حالات پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے رشیہ کو آپ نے push کیا ہے یہ step لینے کے لیے تو ان دونوں یہ روس اور چین میں کافی اتفاق ہے اس situation کو handle کرنے کے لیے اچھا مصطفی آپ اس کو جو وہاں پہ ہیں اور آپ کی ایک tension ساری دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پہ اس کا کیا impact ہوگا مصطفی اس پوری situation کا ہی جو سارا optics ہیں دو تین اس کے نکتے آپ کے جو previous guest نے کہا کہ جی چائنا اور رشیا کے interests aligned ہیں وہ بالکل ہو سکتا ہے absolutely but ایک guarantee شاید یہ بھی ہو کہ جب پوتن صاحب اور جی جنپنگ کی ملاقات ہوئی تو ایک assurance دی گئی ہو کہ ہم Olympics کے دوران جب تک Olympics ختم نہیں ہوتے ہم یہ initiate نہیں کریں گے یہ attack Ukraine کے اوپر but China کے بھی بہت ہی ایک critical point کے اوپر ہے کیونکہ اگر آپ one belt one road کی بات کرتے ہیں تو China wants to get it from Eurasia into Europe via Turkey Bulgaria Hungary اگر یہ area distressed ہے یا یہاں پہ war like situation ہے especially Ukraine میں تو چائنا کا one belt one road initiative بھی effect ہوتا ہے پاکستان کی اپنے بات کی پاکستان اور Ukrainian companies کی yes defense collaboration بہت رہی ہے اور پاکستان نے انجنز بھی procure کی ہیں اپنے کچھ advance weapon systems کے لیے Ukraine سے مگر پاکستان اس position میں نہیں ہے کہ وہ کوئی weighty response دے سکے either or ہم نے دیکھا prime minister عمران خان was in Russia جب یہ attack initiate ہوا optics کی جب بات کرتے ہیں تو ویسٹ کے اندر وہ optics تو نہیں ہے اچھے دیکھے جائیں گے لیکن ایک اگر آپ block کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان ایک non aligned position میں جا رہا ہے اس وقت اور ٹرکی کی جب آپ نے بات کی تو ٹرکی کا یہ possibility ہے اس کے بعد NATO کے نزازہ شمولیت ہو اس اس فور ہنڈرڈ کا آپ کے آپ کے گیس نے ذکر کیا اس فور ہنڈرڈ اس وقت حقیقت میں آئی یہ پورا process جب امریکہ نے ٹرکی کو یو ایس پیٹریٹ مسائلز کی جو ٹکنالوجی ہے ان سے شیئر کرنے سے انکار کر دیا تو ٹرکی ہائی ٹو لک فور آلٹرنیٹیوز جو انہیں اس فور ہنڈرڈ میں ملا لیکن روس اور ٹرکی کمپیٹیٹرز بھی ہیں میں ڈیلیس میں سیریا کے اندر آم بشار علیہ الساد کو روز سپورٹ کرتا ہے ٹرکی نے پوری اپنی کیمپینڈ چلائی بشار علیہ الساد کے خلاف لیبیا کے اندر ٹرکی اور رشیا ایک دوسرے کامنا سامنا نہیں کرتے یعنی اختلاف کرتے ہیں وہ خلیفہ افتار کو سپورٹ کرتا ہے رشیا اور ٹرکی جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے گربنر نیشنل کارڈ کو تو اتنی کنورجنس نہیں ہے رشیا اور ٹرکی میں جتنی شاید سمجھی جائے چونکہ آپ نے ذکر کر دیا مشہر کے وستہ کا مجھے یہ بتائیے کہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ امریکی کہہ رہے تھے کہ قطر گیس دے دے جہمنی کو آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ آپ ظاہر ہے کورسپونڈر ہیں سب سے دیکھتے ہیں کیا یہ ایک پریکٹیکل چیز ہوگی قطر کے لیے کہ قطر اپنی ساری گیس سپلائیز باقی تمام ممالکیں انکلوڑنگ پاکستان کٹ کرے اور یورپ کو سپلائی کر سکے گیس تو آپ نے بات کی تو ایک گلو سکرم بھی چل رہی ہے جو یکرین کو بائی پاس کر کے تو دے بلیکٹی فرم رسیہ سوچی کی طرف سے انٹو ٹرکی آئے اور پھر یورپ کی طرف جائے اسی طریقے سے بات چل رہی ہے اسرائیل اسرائیلی گیس اور ایریاس کے اندر جو میلٹرینین میں ہیں وہ ترکی لے کے جائیں اور وہاں سے ایک پائپ لائن چلے یورپ کی طرف ازربائی جان ترکی کے پائپ لائن تناب بیسے ہی ہے تو ٹرکی اپنے آپ کو ایک کرٹیکل پوزیشن میں دیکھتا ہے مگر اس کے بعد رشیہ کی کیا پوزیشننگ ہوگی اس کے اوپر کیا ٹرکی اور رشیہ بلو سٹریم کے اوپر آگے بعد بڑھا سکیں گے کیونکہ وہ بہت ایڈبانس سٹیج پہ جا چکا ہے اس کا جو پروڈکشن ہے اس پائپ لائن کی یہ سب سوالات بہت امپورٹن ہیں موئی صاحب اور ان سوالات کا کوئی اس وقت جواب ہمارے سامنے نہیں ہے ایک بریک لیلو میں پیچیرہ قسم کی صورتحال ہے آپٹکس کی حد تک تو پاکستان اس میں بڑے شدید طریقے میں نظر آ رہا ہی اور بات ہے کہ پاکستان کا وزر بائلیٹرل تھا بہت پہلے سے پلان تھا میں برسل ہی طور پر سے واقف ہوں کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں اس کی تاریخ جو ہے وہ تیپ آ چکی ہوئی تھی اور اس وقت یہ سیچویشن کلیر نہیں تھی کہ یکرین کی اوپر تینشنز یہ شکل اختیار کر لیں گی اور انٹینشنز شکل اختیار تھی اس لیے کہ روس کے جو سیکیورٹی گائیڈ لائنز تھے جو اس کی ریکویسٹ تھی کہ اس کو ان رائٹنگ گیارنٹیز دی جائے نیٹو کی ایکسپینشن نہ ہونے کی وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پوری نہیں کی اور اتحادی تو میٹری نہیں کرتے بنیادی طور پر امریکہ نے پورے نہیں کیا یہاں پر یہ بھی تاثر ہے کہ امریکہ کی جو حکمت تیمبلی سٹریٹیجی ہے وہ یکرین میں پٹ گئی ہے پاکستان پر کیا اوورال ایفیکٹ ہوگا کیا سادر پیوٹن آ پائیں گے پاکستان اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد بہت ہی گھمدیر صورتحال اس وقت پاکستان کے وزیراعظم موسکو میں اور موسکو کی فوجیں یوکرین کے اندر دنیا میں پاکستان کے آپٹکس تشویشناک پاکستان کا وزید بائی لیٹرل یہ تمام صورتحال ہمارے سامنے بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمت ایک سو چار ڈالر کی قریب پہنچ چکی ہے گیس اس کے ساتھ لنکٹ ہے اس کی پرائیسز اوپر چلی جائیں گی پاکستان کی الیکٹرسٹی ایمپورٹڈ آئل اور ایمپورٹڈ گیس کی اوپر چلتی ہے یہ بھی ایک بہت 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 کرائیسز ہے زمین رکرم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں پاکستان کے وزیراعظم نے پاکستان کے فورن آفس نے پاکستان کے سسٹم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس موقع پہ رشیہ کے ٹرپ سے پیچھے نہیں ہٹنا یوں پاکستان نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنشپ میں رشیہ کو انڈیریکٹی سپورٹ تھی دنیا اس کو ایسے ہی دیکھتی کہ پاکستان وہاں گیا اس نے اپنی ایک سپورٹ شو کی پیچھے نہیں ہٹے کہ رشیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے کیا روس کے پریزیڈنٹ جو بھربلی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے اگر گیس پائی پائنگ کا ایگرمنٹ ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آنر کریں گے پاکستان نے جو جیسٹر دکھایا اور وہ اس طرح پاکستان کا وزیٹ کر پائیں گے مجھے امید صاحب یقین ہے کہ یہ جو ہمارے وزیراعظم کا جو دورہ ہے اس کی وجہ سے روس کو کوئی ابھی کچھ بھی قسم کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی پرانس کے بارے میں پاکستان کی پالسی کے بارے میں تو ضرور اگر گیس پرائی پائی پلائنگ کے بارے میں وہ حل ہو جائیں اور گیس پرائی پلائنگ کے بارے میں بھی اپنی جگہ سے حال ہو جائیں تو مجھے یقین ہے کہ ضرور آئیں گے اب آئیں گے یہ کہنا تو مشکل ہے لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان اور جو تعلقات ہیں ان کو اس دورے سے بہت فائدہ ہوا ہے اور اس کی ہمیں اس کی سے مطمئن ہونا چاہیے اس کے باوجود کہ آپ نے کہا کہ قیل کی پرائیسز بھریں گے لیکن وہ خاص ہمارا نہیں ہے سارے دنیا کے لیے یہ ایک مطلہ ہے ویٹ کی پرائیسز آئیل پرائیسز یہ ساری چیزیں جو ہیں کشناکس کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں صحیح کا آپ نے تیس فیصد ویٹ جو ہے وہ تو آتا بھی رشیہ سے ہے دنیا کی انٹرنیشنل گلوبل سپلائز میں تیس فیصد ویٹ جو ہے وہ یوکرین اور رشیہ سے آتا ہے اکیس فیصد رشیہ سے نو فیصد یوکرین سے لیکن ایمیسٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہندوستان نے ٹریشنلی طور پر ہسٹوریکلی ایک ویٹو ایکسرسائز کیا چونکہ ہندوستان کے بڑے ایک ہسٹوریک دینینا تعلقات رہے ہیں موسکو کے ساتھ بڑی سٹریٹیجک ریلیشنشپ رہے ہیں اور پریزنڈ پوٹن کا پاکستان آنا اس پوری چیز میں ایک بڑا ڈی سیبلائزنگ چیز ہے بیکوز روس کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے ہندوستان نے ہندوستان نہیں چاہے گا کہ یہ آپٹکس ہوں کہ روس کا صدر جو ہے وہ پاکستان آئے آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ابھی بھی اپنا ویٹو ایکسسائز کر پائے گا لینگویج ان کی بھی بڑی کوششس ہے جہاں ہم نہیں بولے ہم نے وزٹ کر لیا ہندوستان نے بھی ایک لفظ نہیں بولا رشیہ کے خلاف اس پورے یوکرین کرائسس میں میرے خیال میں ہندوستان کے پاس وہ کوئی ویٹو ابھی نہیں ہے جیسے پہلے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا سوویٹ یونین کے زمانے میں یا شروع میں کوئی پانچ چھ سال تہلے یا ایون دس سال تہلے جو وہ آپ میں آپ کو دو تین مثال بھی دے دوں ایک تو یہ ہے کہ جب ہماری جوائنٹ ملیٹری ایکسسائز ہوئی تھی روس کی رشن فورسز کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے تو انگوستان نے یہ اس کا ایکسلاف کیا اور روس کو کہا کہ جی اب یہ ایکسسائز نہ کریں پھر یہ جب لیبر آف انڈیا جائے وہاں سے وہ پاکستان آئے اس وقت بھی انہوں نے انگوستان نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں تو روس نے انگوستان کی یہ بات نہیں مانی تو اس نے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابھی انگوستان کے پاس بہتر نہیں ہے یہ کہنے کے برقس میں ہمیں یہ تصمیم کرنا ہوگا کہ روس اور انگوستان کے تعلقات بھی سیکم ہیں دونوں طرف سے یہ تعلقات کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جا رہی کرسی رہی گی لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ روس اپنے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بیلنس کر رہا ہے چین اور پاکستان کے ساتھ دوسری طرف ہندوستان اس کے جو تعلقات ہیں روس اور امریکہ کے درمیان ان کو بیلنس کیا جا رہا ہے اور یہ دونوں موالک کے لیے ایک دلیکٹ بیلنسنگ ایک لیکن یہ ملٹی لیٹرال ڈپلومسی ملٹی لیٹرال ورل ملٹی پولر ورل جنرل صاحب آپ کیا یہ جنرل صاحب یہ سوال تو ایسے تھوڑا ڈپلومسی کا ہے لیکن کیا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ امریکہ یا آپٹیکس چونکہ امریکہ کو پسند نہیں آرہے اس وقت پرائم نیسٹر کے وزٹ کے تو کیا امریکہ اس پہ رد عمل کرے گا ریاکٹ کرے گا پاکستان کی مشکلات میں اکنومکلی مزید اضافہ کرے گا فیٹ اف میں آئی ایم ایف پہ پاکستان کو نقصان پہنچانی کی کوشش کرے گا فیٹ اف میں تو آلیڈی امریکہ وجہ سے ہی ہم گریڈ لسٹ پر ہیں جسے پلیٹیکل موف اور آئی ایم ایف نے بھی جس طرح پاکستان کو گزیٹہ ہے اس میں بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور دوسرا سب سے بڑا مت بھولیے کہ اخوانستان کو بیس سال تک تباہ کرنے کے بعد اب بھی اخوانستان کے لوگوں کو تباہ کرنے پر تلا ہوئے امریکہ اور وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان اور اس خطے کو سٹیبل ہونے دیکھنا چاہتا نہیں ہے اس لیے پاکستان کو اور کیا نقصان بچائے گا وہ already پاکستان کو destabilize کرنے کے لیے اس نے بھارت کو بہت زیادہ سپیس دے رکھی تھی اخوانستان میں تو اب پاکستان نے اس کے بعد بھی پاکستان اگر اپنے آپ کو نہیں سنبھالے گا اور اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے گا جب یہ اپورچنیٹی ہے پاکستان کے پاس امریکہ کے خلاف تو ہم نہیں گئے نا وہاں پہ روس میں روس تو پاکستان کا بلیٹرل سسٹ جو ریلیچنشپ ہے وہ ہے اس میں تو پاکستان کو میرا خیال ہے جو بھالات ہے پاکستان کے امریکہ سے سے اور اب تر کیا ہوں گے تو میں نہیں خیال کہ امریکہ اور کچھ کرے گا کیونکہ امریکہ بھی یہ بالکل نہیں چاہے گا کہ پاکستان کٹلی اس کے ہاتھ سے نکل جائے ایسا وقت یہاں سے کیونکہ امریکہ کے جیسے خطے اخوادات ہیں ان کو بھی نگلداشت کے لیے کچھ نہ کچھ سپیس چاہیے یہاں پہ یہ انٹرسٹنگ کومنٹ کیا جنرل صاحب آپ نے کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس کے ہاتھ سے بالکل نکل جائے میں نے بہت دلچسپی سی چیز دیکھی کہ پرائم مینسٹر عمران خان کا جو وزٹ تھا چین کا اس سے پہلے بھی سٹریٹ ڈپارٹمنٹ نے نسبتاً خاصی نرم سٹریٹمنٹ پاکستان کے بارے میں دی جب کہا کہ پاکستان امریکہ کا ایک نون نیٹو سٹیٹیجک پارٹنر ہے اور ابھی بھی جب وہاں سوالات پوچھے گئے تو جواب میں سٹریٹ ڈپارٹمنٹ سے کہا گیا کہ پاکستان امریکہ کا ایک پارٹنر ہے اور وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے زمیر اکرم صاحب جہاں آپ نے بیلنسنگ ایک کی بات کی کہ رشیہ چین اور ہندوستان کے ساتھ بیلنسنگ ایک کر رہا ہے پاکستان کو انگیج کر کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک طرح سے بیلنسنگ ایک کر رہا ہے پاکستان کے اس وزٹ سے جو چین اور روس کے وزٹ ہیں اس سے امریکہ کو احساس ہوا ہے کہ پاکستان کی بھی کوئی اہمیت ہے اور پاکستان کو امریکہ نے بہت ہی ایک انسنسٹیو طریقے سے ٹریٹ کیا ہے گزشتہ چار بانچ برس میں اس سے بالکل بھی یہ تاثر دکھ لے گا اور میں نے کئی منطبہ دکھا بھی ہے کہا بھی ہے کہ ہمارے جو آوٹریش ہے چین کے ساتھ یا روس کے ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ بڑھاتی ہے کم نہیں کرتی ہے تو یہ ملٹی پولر ورلڈ اس قسم کی ملٹی ملٹیپل لیوریجز ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور پرائم نیسٹر نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم کی کی کیمپ میں نہیں جانا ہوں اس کی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک پالیسی اختیار ہم نے کی ہے ابھی جو ہم سارے میجر پارز کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ دورہ جو ہے اور جو تین کا دورہ تھا اس کا مقصد یہ ہے ہار تو دیمنسٹریٹ کہ ہمانے پاس لیوریجز ہیں ہمانے پاس اپشنز ہیں اور اس سے ہماری امریکہ کے ساتھ لیوریج بھی بڑھے گی بہت شکریہ ایمبیسٹر زبیر اکرم اسی طرح ایمبیسٹر مونیر اکرم صاحب کا علی مصطفیٰ صاحب کا جو ٹی آر ٹی کے ریپورٹر ہیں جنرل گولاؤ مصطفیٰ صاحب کا سب کا بہت شکریہ یہ پوری دسکشن میں حرف آخر کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی پیچیدہ اور گمبیر صورتحال ہے پاکستان کا وائلیٹ فل وزٹ تھا جو جنوری کے شروع سے تیہ تھا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دو ہزار بیس جون سے اس قسم کے وزٹ کی تیاریاں ہو رہی تھیں جو کئی دفعہ ڈیلے ہوتا رہا لیکن یوکرین کی جنگ موسکو میں موجود ہیں پرائمسٹ امران خان نے پاکستان کے فورن آفس نے جس قسم کا بولٹ سٹینڈ لیا رشیہ کا وزٹ کینسل نہ کر کے اس کو ڈیلے نہ کر کے کیا رشیہ بھی اس کو ریسپونڈ کر پائے گا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن خاصی پیچیدہ صورتحال ہے آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا کہ معاملہ کہاں جا کے ٹھہرتا ہے آج اتنا ہی پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ